موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین استفاہ اما بعد محترم دینی و ملی بھائیوں و جوان ساتھیوں و بزرگوں آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیاتی بڑی مشہور حدیث ہے کئی دفعہ ہم نے سنا حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور حدیث متفق علیہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیاتی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں و انما لکل مرئن مانوا اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے دل میں ارادہ کرتا ہے یعنی دل میں ارادہ کر کے اور نیت کر کے وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ارادہ ہے اور جس نیت کے بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے اس کو وہی ملے گا آگے مثال دیتے ہوئے کریں فمن کانت حجرتہویلاللہ ورسولہی جس نے اللہ اس کے رسول کے خاطر حجرت کی فحجرتہویلاللہ ورسولہی تو اس کی حجرت اللہ اس کے رسول کے خاطر ہے یعنی اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف حجرت کرنے کا عجر اور سوا ملے گا ومن کانت حجرتہویلاللہ دنیا یصیبوها او امراتی ینکیحوها اور جس نے اس ارادے اور نیت کے ساتھ حجرت کی کہ وہ دنیا حاصل کرے یا نکاح کے ارادے سے حجرت کی فحجرتہویلاللہ مہا جرائیلی تو اس کی حجرت اسی طرف ہے جس ارادے اور جس نیت کے ساتھ اس نے حجرت کی ہے مشہور حدیث ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس حدیث کی تشریعہ تفصیل میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے ہم نے کئی حدیث نیت کے حوالے سے اخلاص کے حوالے سے ریاکاری کے حوالے سے ہم نے سنی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ حدیث کے راوی عمر بن خطاب خلیفہ ثانی ہیں ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں اور فضیلت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق کہا کہ اگر میرے بات نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے یہ فضیلت ہے اور یہ وہ پہلے خلیفہ ہیں پہلے صحابی پہلے شخص ہیں جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا اسلام کے متعلق ایک بات جو ممبر و محراب سے آج بھی بہت ساری مسجدوں میں ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کوئی بلکل ثابت نہیں ہے موضوع ہے من گھڑت ہے کہ اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے وہ نکلے پھر رستے میں کوئی ان سے ملاقات ہوئی پھر انہوں نے کہا اپنی بہن اور بہنوی کا خیر آپ سمجھئے جانیے وہ بھی تو اسلام لا چکی ہیں پھر وہ گئے پھر انہوں نے مطلب جو آگے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں آج بھی ممبر و محراب سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جو کی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ تو حضرت عمر بن خطاب ہیں اور اس حدیث کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جو حدیث ہمارے سامنے ہیں تشریف تو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو بات میں کریں گے لیکن اس حدیث کے حوالے سے جان لیں کہ یہ حدیث کتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں جو کہ ہم کو عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے اور عامال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے جو اس حدیث کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے بس اتنا کہوں گا کہ علماء کرام نے جس میں احمد بن حنبل بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس کے علاوہ دو تین حدیثیں ایسی ہیں جو نصف علم ہیں نصف دین ہیں کوئی کہتا کہ ایک تہائی علم ہے کوئی کہتا کہ ایک چوتہائی علم ہے اور سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمت اللہ یا علی کئی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ چار حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ان چار حدیثوں پر انسان عمل کر لے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی یہ حدیث اتنی بنیادی حصیت رکھتی ہے نیت یہ میرے بھائیوں دل کے ارادے کا نام ہے نیت کسے کہتے ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو زبان سے بولنے کو یہ بولنا ہوتا ہے یا نیت نہیں ہوتی نیت کی جگہ نیت کہاں سے کرتا ہے یہ دل ہے انسان کو ارادہ کہاں سے کرتا ہے دل میں کرتا ہے آج ہمارے یہاں نیت کے سلسلے میں غلط فہمی یہ ہے کہ آدمی زبان سے بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے نیت کرنے ہیں زبان سے جو کہ علماء کرام نے کہا کہ بیداد ہے یہ ثابت ہے ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اللہ وہ پر بول کے شروع کرتے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام موجود ہے مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہوا اللہ کے پاس آیا سلام کیا نبی کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فا انکا لم تصلی جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ گیا ہے نماز پڑھ کے پھر اپس آیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو لوٹا دیا کہا ارجع فصلی فا انکا لم تصلی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھو تین مرتبہ ایسا ہوا تین مرتبہ وہ نماز پڑھا اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو لوٹا دیا آخری بار وہ بچارت تھا کہا کہ میں آپ سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا اب آپ ہی مجھ کو بتائیے نماز کے ایسی پڑھنی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا پوری حدیث ہے کہا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو فکبر کچھ نہیں کہا کہ نیت کرو زبان سے یہ کہو زبان سے فلا کہو فلا کے پیچھے فلا امام کے پیچھے فلا مسجد میں فلا جگہ پہلی سب میں کچھ نہیں کہا کہا فکبر تکبیر تحریمہ سے آغاز کر دو علمالبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام تکبیر تحریمہ سے یعنی اللہ اکبر سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ دین کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے دین کے خلاف اس وجہ سے کہ یہ بیدات ہے نہ تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کے بعد سلف سے تابعین سسابیت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی کھانا کھانے بیٹھے اور یہ کہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں فلا تھالی میں تھالی چادی کی ہے لوہے کی ہے کی پیتل کی ہے اور میں ایک نوالہ کھا رہا ہوں کیا دو نوالہ کھا رہا ہوں کہ یہ آدمی کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں خود نیک کام ہیں بہت ساری چیزیں اس میں نماز سے پہلے آدمی وضوح کرتا ہے وہاں نیت اگر کرنی واقعی میں کرنی ہوتی تو وہاں کرتا آدمی گھر سے نکلاتا وہاں سے نیت کرتا لیکن دل کے ارادے کا نام ہے نا جب وہ گھر سے نکلا ہاں نیت یہ کرنی چاہیے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں زہر کی ہے کہ اثر کی ہے کہ واجب ہے نفلی ہے میں کون سا صدقہ کر رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں نیت تمیز کرتی ہے نیت یہ تمیز کرتی ہے دو چیزوں میں عادت ہے کی عبادت ہے نفل ہے کی واجب ہے ہے نا تو اس سے تمیز ہوتی نیت سے لیکن نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں بلکہ علماء کران نے تو کہا یہ بدات ہے یہ بدات ہے اور چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت یہ ثابت ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے مشہور ہو نہیں ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت یہ بیدات ہے اس حدیث کے حوالے سے یہ ابتدائے کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ آگے پھر حدیث کی تشریح دیکھیں گے اور جو حدیث سے جو فائدے ہیں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو باتیں کہیں گے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن